خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراو کے اوپر اندھیرہ تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جمبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے فضا کو آسمان کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو دوسرا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خوشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے خوشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درفتوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے اور ایسا ہی ہوا تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھلدار درفتوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو تیسرا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور ایسا ہی ہوا خدا نے دو بڑے نیر بنائے ایک نیر اکبر کے دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر کے رات پر حکم کرے اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدہ کریں اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چوتھا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کسرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضاء میں اڑیں اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے باکسرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو اور پرندے زمین پر بہت بڑ جائیں اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پانچمہ دن ہوا اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپائیوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیح کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نرو ناری ان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بھڑو اور زمین کو معمورو محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں یہ تمہارے کھانے کو ہوں اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چھٹا دن ہوا سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا ساتمیں دن ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا ساتمیں دن فارغ ہوا اور خدا نے ساتمیں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا یہ ہے آسمان اور زمین کی پدائش جب وہ خلق ہوئے جس بن خدا ان خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی کیونکہ خدا ان خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روح زمین کو سہراب کرتی تھی اور خدا من خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا اور خدا من خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور خدا من خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں خیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا اور ادن سے ایک دریہ باغ کے سہراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے چار ندیوں میں تقسیم ہوا پہلی کا نام فیسون ہے جو حویلہ کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھرے ہوئے ہیں اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موٹی اور سنگے سلیمانی بھی ہیں اور دوسری کا نام جہون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے جو آسور کے مشرق کو جاتی ہے اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے اور خداون خدا نے آدم کو لے کر باغِ ادن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے اور خداون خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تُو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تُو مرا اور خداون خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناوں گا اور خداون خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لائیا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا اور آدم نے کل چوپائوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا اور خداون خدا نے آدم پر گہری نین بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خداون خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لائیا اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے اور سامپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداون خدا نے بنایا تھا چالاک تھا اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باگ کے کسی درکت کا پھل تم نہ کھانا عورت نے سامپ سے کہا کہ باگ کے درکتوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں پر جو درکت باگ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابد خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤگے تب سامپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مروگے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤگے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤگے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درکت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور اکل بکشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ لنگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لونگیاں بنائیں اور انہوں نے خداون خدا کی آواز جو تھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداون خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا تب خداون خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تُو کہاں ہے اس نے کہا کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرہ کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تُو ننگا ہے کیا تُو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابد میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا آدم نے کہا کہ جس عورت کو تُو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا تب خداون خدا نے عورت سے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا عورت نے کہا کہ سامپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا اور خداون خدا نے سامپ سے کہا اس لیے کہ تُو نے یہ کیا تُو سب چوپائیوں اور دشتی جانوروں میں مالون ٹھہرا تُو اپنے پیٹ کے بال چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھلے گا اور تُو اس کی ایڑی پر کٹے گا پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے دردِ حمل کو بہت بڑھاؤں گا تُو درد کے ساتھ بچے جنیں گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تُو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی مشکت کے ساتھ تُو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تُو کھیت کی سبزی کھائے گا تُو اپنے موں کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تُو پھر لوٹ نہ جائے اس لیے کہ تُو اس سے نکالا گیا ہے کیونکہ تُو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے اور خداون خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے اور خداون خدا نے کہا دیکھو انسان نیکو بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بھڑائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے اس لیے خداون خدا نے اس کو باغِ ادن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغِ ادن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شولہ دن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے کائن پیرا ہوا تب اس نے کہا کہ مجھے خداون سے ایک مرد ملا پھر کائن کا بھائی حابل پیرا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور کائن کسان تھا چند روز کے بعد یوں ہوا کہ کائن اپنے کھیت کے پھل کا حدیہ خداون کے واسطے لائیا اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا حدیہ لائیا اور خداون نے حابل کو اور اس کے حدیے کو منظور کیا پھر کائن کو اور اس کے حدیے کو منظور نہ کیا اس لئے کائن نہائیت غضبناک ہوا اور اس کا موں بگڑا اور خداون خدا نے کائن سے کہا کہ تُو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا موں کیوں بگڑا ہوا ہے اگر تُو بھلا کرے تو کیا تُو مقبول نہ ہوگا اور اگر تُو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکہ بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تُو اس پر غالب آ اور کائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ کائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا تب خداون نے کائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں پھر اس نے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے اور اب تُو زمین کی طرح سے لانتی ہوا جس نے اپنا مو پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے جب تُو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی اور زمین پر تُو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا تب کائن نے خداون سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے دیکھ آج تُو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا تب خداون نے اسے کہا نہیں بلکہ جو کائن کو قتل کرے اس سے سات گناہ بدلہ لیا جائے گا اور خداون نے کائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے سو کائن خداون کے حضور سے نکلا اور مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا اور کائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہنوک پیدا ہوا اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا اور ہنوک سے اریاد پیدا ہوا اور اریاد سے مہویل پیدا ہوا اور مہویل سے متسوائل پیدا ہوا اور متسوائل سے لمک پیدا ہوا اور لمک دو عورتیں بیاح لائیا ایک کا نام آد اور دوسری کا نام زلہ تھا اور آد کے یابل پیدا ہوا وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا وہ بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ تھا اور زلہ کے بھی توبلکائن پیدا ہوا جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا اور نائمہ توبلکائن کی بہن تھی اور لمک نے اپنی بیویوں سے کہا اے آئیدہ اور زلہ میری بات سنو اے لمک کی بیویوں میرے سخن پر کان لگاؤ میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا اگر قائن کا بدلہ سات گناہ لیا جائے گا تو لمک کا ستر اور سات گناہ اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا اور وہ کہنے لگی کہ خران حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزن دیا اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا اس وقت سے لوگ یہودہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے یہ آدم کا نسب نامہ ہے جس دن قرآن آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبی پر بنایا نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا اور آدم ایک سو تیس برس کا تھا جب اس کی صورت و شبی کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام سیت رکھا اور سیت کی پدائش کے بعد آدم آٹھ سو برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور آدم کی کل عمر نو سو تیس برس کی ہوئی تب وہ مرا اور سیت ایک سو پانچ برس کا تھا جب اس سے انوس پیدا ہوا اور انوس کی پدائش کے بعد سیت آٹھ سو سات برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور سیت کی کل عمر نو سو بارہ برس کی ہوئی تب وہ مرا اور انوس نو برس کا تھا جب اس سے کینان پیدا ہوا اور کینان کی پدائش کے بعد انوس آٹھ سو پندرہ برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور انوس کی کل عمر نو سو پانچ برس کی ہوئی تب وہ مرا اور کینان ستر برس کا تھا جب اس سے محللیل پیدا ہوا اور محللیل کی پدائش کے بعد کینان آٹھ سو چالیس برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور کینان کی کل عمر نو سو دس برس کی ہوئی تب وہ مرا اور محللیل پینسٹ برس کا تھا جب اس سے یارت پیدا ہوا اور یارت کی پدائش کے بعد محللیل آٹھ سو تیس برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور محللیل کی کل عمر آٹھ سو پچانوے برس کی ہوئی تب وہ مرا اور یارت ایک سو بارسٹ برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا اور ہنوک کی پدائش کے بعد یارت آٹھ سو برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور یارت کی کل عمر نو سو باسٹ برس کی ہوئی تب وہ مرا اور ہنوک پینسٹ برس کا تھا جب اس سے متوصلح پیدا ہوا اور متوصلح کی پدائش کے بعد ہنوک تین سو برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں اور ہنوک کی کل عمر تین سو پینسٹ برس کی ہوئی اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا اور متوصلح ایک سو ستاسی برس کا تھا جب اس سے لمک پیدا ہوا اور لمک کی پدائش کے بعد متوصلح سات سو بیاسی برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور متوصلح کی کل عمر نو سو انہتر برس کی ہوئی تب وہ مرا اور لمک ایک سو بیاسی برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام نوح رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشکت سے جو زمین کے سبب سے ہے جس پر خدا نے لانت کی ہے ہمیں آرام دے گا اور نوح کی پدائش کے بعد لمک پانچ سو پچانوے برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور لمک کی کل عمر سات سو ستتر برس کی ہوئی تب وہ مرا اور نو پانچ سو برس کا تھا جب اس سے سیم ہام اور یافت پیدا ہوئے جب روح زمین پر آدمی بہت بھڑنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیعہ کر لیا تب خداون نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مضاحمت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے تو بھی اس کی عمر ایک سو بیس برس کی ہوگی ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی یہی قدیم زمانہ کے سورمہ ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں اور خداون نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال صدا برے ہی ہوتے ہیں تب خدا زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا اور خداون نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روح زمین پر سے مٹا ڈالوں گا انسان سے لے کر ہیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں مگر نو خداون کی نظر میں مقبول ہوا نو کا نصب نامہ یہ ہے نو مرد راسباز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا اور نو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے تین بیٹے سم ہام اور یافت پیدا ہوئے پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھر گئی تھی اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا اور خدا نے نو سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ اس کی چوڑائی پچاس ہاتھ اور اس کی انچائی تیس ہاتھ ہو اور اس کشتی میں ایک روشندان بنانا اور اس سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا اور اس میں تین درجے بنانا نچلا دوسرا اور تیسرا اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا توفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے پر تیرے ساتھ میں اپنا احد قائم کروں گا اور تُو کشتی میں جانا تُو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے دو دو اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں وہ ناروم آدھا ہوں اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے دو دو تیرے ساتھ آئیں تاکہ وہ جیتے بچیں اور تُو ہر طرح کی کھانے کی چیزیں ساتھ لے کر اپنے پاس جمع کر لینا کیونکہ یہ ہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا اور نو نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا